احمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحایت رہن والا ہے پیارے بچوں کھیلو سیکھو بڑھو پر مجھل کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے اخلاق سے جب کچھ نہ کر رہے ہوں تو ہاتھ سائیت پر رکھتے ہیں سامنے دیکھتی آنکھیں ہوں ٹیچر کی طرف مرکوز ہوں بند موں ہو باوقار چال چلیں اور کتار بنائیں جب پانی پی رہے ہوں واشون جائیں اور جب کمرہ جماعت میں داخل ہوں باہر نکلیں کیونکہ آپ ابھی سے اچھی آبتیں ڈالیں گے تو بڑے ہو کے پھر اچھے انسان اچھے پاکستانی بنیں گے جب کمرہ جماعت میں داخل ہو رہے ہوں تو سوچیں کہ آپ کل کے سائنستان ہیں مصنف ہیں آپ اہم ہیں لیڈر ہیں مفقر ہیں موجد ہیں دوست ہیں عمد پسند ہیں عزت کرتے ہیں تو پیارے بچوں اچھے بچے سب کی عزت کرتے ہیں ماں باک کی ٹیچر کی اپنے ساتھیوں کی کیونکہ ہم نے ہمارا تو امن پسند اسلام ہے ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں تو آج ہم تین حرفی الفاظ سیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں عید تو ہم نے ہمارے مسلمانوں میں دو عیدے ہیں بڑی عید اور چھوٹی عید عید الفطر اور عید الازحا تو عید کیسے لکھتے ہیں یہ عید کا آئین یہ دال اور آئین یہ ای دال عید آپ اس کے کافی پینسل لے کے اس کے توڑ بھی لکھیں یہ ہے فوج پاکستانی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے تو فے واؤ اور جیم سے بنتا ہے فوج یہ اس کا توڑ ہے تو آپ ساتھ ساتھ پیکٹس بھی کرتے جائیں کون جب ہم کہتے ہیں کون کون ہیں آپ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کون ہیں تو کون میں ہوتا ہے کاف واؤ نون کون تو کون ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں کام ہم ہر وقت کام کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں کام کے لئے پیدا کیا اور سب سے بڑا کام ہے اللہ کو پہچاننا تو قرآن ترجمی کے ساتھ مڑنا شروع کریں مور آپ دیکھیں اللہ نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں ان میں سے ایک مور ہے کتنے خوبصورت پا رہے ہیں اس کے تو مین واؤ رے مور اس طرح سے لکھتے ہیں پھر ناک ہے ناک سے ہم سنگتے ہیں سانس لینے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ناک عطا کیا اپنی ناک پہ انگلی لگائیں نون علف ناک کاف ساکن سے ناک بنتا ہے یہ اس کے ہجے ہیں آپ کافی پینسل لے کے اس کی پریکٹس بھی کریں پھر یہ ہے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پانچ انگلیاں اور ایک ہاتھ کی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں تو ایسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا چلانے کے لئے کسی کو مختلف ہمیں کام سونتے ہیں تو ہمیں سب نے ملجل کر اس دنیا میں اس پاکستان کو اچھا بنانا ہے اب ہم آپ کی اسیسمنٹ ایک ایک ایکٹیویٹی کریں یہ لیپٹ سائیڈ پہ اونٹے ہاتھ تصویریں ہیں اور یہ خانے بنے ہوئے ان میں ان کے توڑ لکھیں شاباش خود سے اس کو کریں اید ہے فوج ہے اور کون اور پھر اس کے بعد یہاں ویڈیو روک کے بعد میں اس کا جواب چیک کریں تو یہ اید فوج اور کون پھر اس کے بعد ایک ایک ایکٹیویٹی ہے یہ ہے کام مور اور ناک اور آگے خانے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ان کے ہجے دکھیں تو اصل میں آج کا کام کلبے نہیں ڈالنا تو پیارے بچوں آپ کا کام ہے پڑھنا دل لگا کر محنت سے پڑھنا کاف علیف میم کام مور اور ناک پھر اس کے بعد کچھ اور الفاظ ہیں بات جب ہم موں سے کوئی لفظ نکالتے ہیں تو ہم اپنا بات کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو ہماری سوچیں جو ہوتی ہیں وہ بات کی شکل میں الفاظ کا روک دھار لیتی ہیں تو بے علیف با تے ساکن با یہ ہے ٹاٹ ٹاٹ پہلے سپول میں چیئرز نہیں ہوتی تھی ٹاٹ ہوتے تھے اور تے علیف ٹا اور تے ساکن ٹاٹ تین لفظوں سے مل کے بنتا ہے ٹاٹ پھر اس کے بعد ہے پھول ٹے واو پھول لام ساکن پھول یہ گلاب کا پھول ہے پھول میں خشبو ہوتی ہے اسے اتر بھی بنتا ہے پھول تو پیارے بچوں پھول جیسے بچوں اپنے آپ کو ساف سترا رکھو پھر ہے چھوٹ چھوٹ چھے واو چھو ٹے ساکن چھوٹ کو ایسے اس کے توڑ بناتے ہیں پھر اس کے بعد ہے اس کی آپ نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے پھر ہے بیل آپ کو پتہ ہے کہ بیل کی قربانی بھی دیتے ہیں بیل سے حال جھوٹتے ہیں اور بے یہ لام بیل لیکن جب ہم یہ درمیان میں آ جاتی ہے اس کی جگہ دو نکتے ڈالتے ہیں پھر غار غار ایک قدرتی پہاڑ کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے اس کو غار کہتے ہیں اور غار کے ہجے ہیں غائن علف غار رے ساکن غار پھر ہے کرم کرم کا مطلب ہوتا ہے رحم اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے والے دماغ دیئے ہیں آنکھیں دیئے ہیں ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کرم تو اب یہ ایک ایکٹیوٹی ہے آپ کریں یہ سیدھے ہاتھ پہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں اور آگے خالی جگہ دیئے ہوئے ہیں آپ ان کے توڑ بنائیں بات ٹارٹ اور پھول آپ خود سے ان کے توڑ بنائیں اور اس کے بعد ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں تو یہ ہے بات ٹارٹ اور پھول تو پیارے پھول سے بچوں اپنے اخلاق اور کردار کو سمارو پھر یہ اگلی ایکٹیوٹی ہے اس میں بیل گار اور کرم ہے اور آپ نے اس کے بھی توڑ بنانے ہیں یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں خود سے اس کا توڑ بنائیں اور پھر اس کا جواب دیکھیں تو یہ ہم نے بیل گار اور کرم تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے والے دماغ دیئے ہمیں مسلمان بنایا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا